الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونومن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی الى الناس کافتاً بشيراً ونذيراً بين يده الساعة من يتئ اللہ ورسوله فقد رشد واہتداً ومن يعسی اللہ ورسوله فقد ظل وضوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا بذكر الله تتمئن القلوب وقال تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وقال تعالی فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم قابلِ قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی مال کمانے سے مالدار نہیں ہوتا مال جمانے سے مالدار ہوتا ہے کوئی آدمی مال کمانے سے مالدار نہیں ہوتا مال جمانے سے مالدار ہوتا ہے اسی طرح ایک آدمی نیکیوں کا مالدار ہے ایک آدمی پیسوں کا مالدار ہے اور ایک آدمی نیکیوں کا مالدار ہے صرف نیکیاں کمانے سے آدمی ترقی نہیں کرتا نیکیوں کو باقی رکھنے سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے ایک آدمی مالدار ہے بہت بڑا تاجیر ہے وہ اس کی روزانہ کی آمدنی ایک لاکھ روپے ہے لاکھ روپے کماتا ہے اور اس کا خرش دیر لاکھ روپے ہے وہ مالدار تو کیا ہوگا وہ خود مستحق کے زکاة ہوگا وہ خود زکاة مانگے گا یہ ایک لاکھ کما کر بھی وہ غریب ہے اور ایک آدمی روزانہ یہ ایک ہزار روپے کماتا ہے لیکن اس میں سے پانچ سو روپے روزانہ بچاتا ہے تو آج نے تو کل کل نے تو پرسوں اس سال نے تو دس سال کے بعدی سہی وہ مالدار ہو جائے گا یہی دنیا کا دستور ہے طریقہ ہے اسی طرح ایک آدمی نیکیاں کماتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے ذکر بھی کرتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے ایک آدمی دروش شریف بھی پڑھتا ہے استغفار بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے اور ایک آدمی عمرہ بھی کرتا ہے تراوی بھی پڑھتا ہے لیکن جو آنوارات ان عبادتوں کے ذریعے حاصل ہوئے تھے اسے باقی رکھنے کا احتمام نہیں کرتا ادھر نیکیاں کی اور ادھر پھر گناہ شروع ہو گئے نیکیاں بھی جاری ہیں نافرمانیاں بھی جاری ہیں نیکیاں بھی جاری ہیں غیبتیں بھی جاری ہیں نیکیاں بھی جاری ہیں اور ادھر ایک دوسرے کی چگلی بھی جاری ہے ادھر گالیاں بھی جاری ہیں ادھر جھوٹ بھی جاری ہے اور ادھر بدزبانی اور بدکلامی بھی جاری ہے عیسیٰ آدمی زندگی بھر نیکیاں کرتا رہے تب بھی اس کی ترقی نہیں ہوتی اس لیے کہ جتنی نیکیاں کمایا تھا اس سے زیادہ نقصان اٹھایا جیسے ایک آدمی ایک لاکھ روپے کما کا اس سے بچاتا نہیں ہے اس سے زیادہ خرچ ہے اس کا اسی طرح ایک آدمی نیکیاں کماتا تو بہت ہے ہمیں نیکیاں کمانے کا تو زوق ہے نیکیاں بچانے کا صلیقہ نہیں ہے نیکیاں بچانے کا صلیقہ نہیں ہے یہی ہمارے میں اور بڑے علماء میں یہی فرق ہے ہمارے میں اور بڑے علماء میں دو فرق ہے آپ سمجھ لیجئے بڑے بڑے جو کہا جاتا ہے میں آپ سمجھا دیتا ہاں آپ کو ہمارے میں اور ان میں دو چیزوں کا بہت کھلا ہوا فرق ہے یہ کہ یہ ہے کہ نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں نیکیاں بڑے علماء بھی کرتے ہیں لیکن ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں وہ نیکیوں کے ساتھ گناہ نہیں کرتے ہیں وہ نیکیوں کے ساتھ گناہ نہیں کرتے ہیں اور انہیں نیکیاں کمانے کی زیادہ حرص نہیں ہوتی جو کمایا ہے اسے بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے ایک پیسہ وہ نہیں گوانا چاہتے میں نے کئی بزرگوں کو ستہیس سالہ عرصے میں دیکھا ہے جب شروع شروع میں ہم اسکول چھوڑ کر مدرسوں کو گئے ہمارا یہ تصور تھا کہ بزرگ شاید وہ ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہو پہلے بزرگوں کے حالات پڑھ رکھے تھے کہ ساری ساری رات ذکر ساری ساری رات عبادت تو ہمارا تصور یہی نقشہ لے کر ہم مدرسوں میں گئے عیسیٰ ہم نے بہت کم دیکھا ہے اور جتنے بزرگوں کو مہینے دیکھا ہے انہیں اکثر پر علم کا غلبہ اور سنت کی اتباع قدم با قدم سنت سے ملا کر چلنے کا ایک حال غالب تھا ان بزرگوں پر تو بعد میں یہ خیالات بدلے ہمارے کہ نہیں بڑا آدمی وہ ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے نیکیاں چاہے کم کرے آدمی لیکن گناہ نہ کرے آدمی پیسے چاہے کم کمائے لیکن گوانہ یہ ایک روپیہ بھی نہیں ہے اب رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگوں نے ترائی بھی پڑی کتنے لوگوں نے روزے بھی رکھے زکاة بھی دی صدقہ بھی کیا ذکر بھی کیا ماشاءاللہ لیکن اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو وہی پھر گناہوں کا سلسلہ شروع بعد لوگ تو عید کے دن ہی شروع کر دیتے ہیں ان سلسلہ تو ان کی ترقی نہیں ہوتی ان کے اردے تبدیل ہی نہیں آتی اس لیے کہ وہ جو انوارات کمائے تھے وہ انہوں نے اسے ضائع کر دیئے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک برتن ہے برتن میں اوپر سے دودھ ڈال رہا ہے نیچے سے سوراخ ہے دودھ ڈالا جا رہا ہے دودھ ڈالا جا رہا ہے مسلسل دودھ ڈال رہا ہے لیکن نیچے سے اس پیالے کو سوراخ ہے تو کیا دودھ بچے گا روزانہ دس لیٹر ٹوٹ ڈال رہا ہے لیکن بچا کچھ نہیں یہ ایک آدمی روزانہ صرف جو ہے سو گرام دودھ ڈالتا ہے پیالے میں لیکن نیچے سے سوراخ نہیں ہے تو وہ دودھ جمع ہوگا جمع ہوتا ہوتا یہ ایک دن اس کے دل کا نور کامل ہو جائے گا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اٹھائی شمپارے کی اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ربنا اتمیم لنا نورانا اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو کامل کر دے اے اللہ ہمارے یہ دل کے برطن کو نور سے بھر دے کوئی آدمی بھرنے ہی نہیں دیتا نیچے سے سوراخ پڑا ہوا ہے وہ گناہوں کے دروازے بند کرنے تیار نہیں وہ گناہوں کی کھڑکیاں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایسی چلایا ہوا ہے لیکن دروازے بھی کھلے ہیں اور کار کی کھڑکیاں بھی کھلی ہیں کار تھنڈی ہی نہیں ہو رہی ایسی برابر چل رہا ہے آن ہے ایسی اس لیے ایسی اپنا اثر نہیں دکھاتا کہ کھڑکیاں بھی کھلی ہیں اور اسی طرح دروازے بھی کھلے ہیں جب تک کھڑکیاں بننی کرو گے یہ ایسی کی تھندک محسوس نہیں ہوگی اسی طرح جب تک گناہوں کے دروازے نہیں بند ہوں گے ایمان کی تھندک نہیں محسوس ہوتی نیکی کا ایک اثر ہے عبادتوں کا ایک اثر ہے لیکن یہ اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب بعد میں گناہوں سے بچے گا مجھے یاد ہے یہ عجیب و غریب حدیث ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ من المفلس بھئی غریب کون ہے صحابہ نے کہا مَلَّا دِرْحَمَ لَهُ وَلَا دِنَار صحابہ نے کہا بھئی غریب تو ہوا ہے حضور یہ موٹا سوال ہم سے جس کے پاس پیسے نہ ہو جس کے پاس کیاش نہ ہو دینار درہم نہ ہو وہ غریب ہے اس کا جواب کیا مشکل ہے تو حضور نے فرمایا نہیں تم نہیں سمجھے میری بات کو میں سمجھاتا ہوں حضور نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں تمہیں فرمایا کہ تو کوئی ایک آدمی قیامت کے دن دھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا اس کے پاس حج بھی ہوں گے اور اس کے پاس عمرے بھی ہوں گے اس کے پاس روزے بھی ہوں گے اور اس کے پاس ذکر بھی ہوگا اس کے پاس تلاوت بھی ہوگی اس کے پاس دروش شریف بھی ہوگا استغفار بھی ہوگا مسجد بنائی ہوگی مدرسہ بنایا ہوگا غریبوں یتیموں بیواؤں کو اس نے تعاون کیا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا اس نے فلان کو گالی دی ہوگی اس نے فلان کو مارا ہوگا اور اس نے فلان کی غیبت کی ہوگی اس نے فلان کی عزت سے کھیلا ہوگا اور اس نے فلان پر ظلم کیا ہوگا خضور نے گناہ گنوا ہے اس کے فرمایا کہ یہ امت کا وہ مفلیس و غریب ہے جو دھیر ساری نیکیاں کما کر لانے کے باوجود میدان محشر میں کنگال کھڑا ہوا ہوگا اس کی جھولی میں یہ ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اور وہاں کوئی زکاة دینے والا بھی نہیں نہ پیسوں کی زکاة نہ نیکیوں کی زکاة ایک ایک نیکی بہت بھاری پڑ جائے گی ایک ایک نیکی کا بڑا وزن ہوگا اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن میں ہے نا کہ وہ ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا یوم یفر المرو مناخی کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا شوہر بیوی سے باپ بیٹے سے بھاگے گا ایسا نفسی نفسی کا عالم انبیاء بھی اللہ کی حیبت و جلال کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوں گے لیکن ایسا عالم میں نیکیاں کام آئیں گی وہ نیکیوں کا بازار ہے یہاں پیسے چلتے ہیں وہاں نیکیاں چلیں گی وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں یہاں کی کرنسی تو پیسے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا آج یہ پیغام سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے جو نیکیاں بہت بڑا کام ہوا آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے رمضان میں کتنا بڑا سفر تیہ ہوا ہے بہت بڑا کام ہوا ہے اب ضرورت یہ ہے کہ جو تم نے کمایا ہے اسے دواو مت اسے بچاؤ گناہوں کی طرح مجھاؤ اور پھر جوا کسی پر ظلم نہ کرو غیبتیں نہ کرو کسی کی چغلیا نہ کھاؤ کسی کا حق نہ مارو کسی کو مارو مت کسی کا حق مت دباؤ تمام قسم کے گناہوں سے بچو گے تو وہ نور ترقی کرے گا وہ نور ترقی کرے گا یہی بڑا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ نیک آدمی وہ ہے کہ جو نیکیاں بھی کرتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں غیبتیں بھی جاری ہیں ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے غیبت چھوڑنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے روزے رکھنا آسان ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ غیبتیں چھوڑنا آسان نہیں ہے نیکیاں کرنا آسان ہے بات لوگوں کو گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا اتقل مہارم تکن آبد الناس اللہ کی نافرمانیاں سے بچو تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار مندے بن جاؤ گے اللہ اللہ اب آگے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں ایک بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ذکر سے متعلق ہے قرآن مجید میں میں مختصر بات کر کے دو چار باتیں ذکر سے متعلق ارز کرتا ہوں قرآن مجید نے ایک جگہ اقل مندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا جانتے ہو اقل مند کسے کہتے قرآن نے پوچھا ہے اور چونکہ دھوکہ ہو سکتا تھا لگ سکتا تھا اقل مند کو پہچاننے میں اس لئے قرآن نے خود سمجھا دیا اقل مند کسے کہتے ہیں ہم تمہیں سمجھاتے ہیں قرآن نے کہا کہا اقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ ذینہ یذکرون اللہ قیامہ قودہ بیٹھے ہیں تب بھی ذکر کر رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تب بھی ذکر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر لیکن نماز نہیں چھوڑ دے بعدوں نے یہ کہا بعدوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں اصل میں ہر حال میں ذکر کرنا مراد ہے ہر حال میں ذکر کیسا کرے گا آدمی مسجد میں آئے تو نماز پڑھے گا یا تذبیر پڑھے گا نماز بھی ذکر ہے نماز تو افضلے ذکر ہے سب سے زیادہ اللہ کی نزدیکی آدمی کو فرائض سے حاصل ہوتی ہے فرائض سے سب سے زیادہ آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے بعد لوگ نماز تو نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ہوں گے جاہل صوفیہ کو چلے جائیے آپ کبھی آپ ادھر درگاؤں کے طرف آپ کو پتا چلے گا اوہ ذکر کے حلقے رات رات بھر ذکر ہو رہا ہے نماز کا کوئی احتمام نہیں قرآن ان کو ذاکر نہیں کہتا سب سے زیادہ سب سے بڑا ذکر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے فرائض کا احتمام کرنے والا ہے جو اللہ کے حرام چیزوں سے بچنے والا ہے ناجائز امور سے بچنے سے بڑی کوئی بزرگی نہیں ایک آدمی تسبیح لے کر ذکر تو کم کرتا ہے لیکن ہر شعبے کا حلال و حرام اسے معلوم ہے نکاح میں حلال کیا حرام کیا کاروبار میں حلال کیا حرام کیا دکان کا حرام و حلال کیا کپڑے میں حلال کیا حرام کیا شہرے کا حرام کیا حلال کیا بال کا کیسا کٹانا ضروری ہے کیسا کٹانا ناجائز ہے کن برتونوں میں کھانا کھانا ناجائز و حرام ہے کیسے کپڑے پیننا جیسے مردوں کے لیے ریشم کا لباس پیننا حرام ہے سونے چاندی کے برتونوں میں کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے یہ حلال و حرام کا بڑا لحظ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا ذاکی رہے تو سب سے زیادہ اللہ کا قرب آدمی کو اللہ کے فرائض کا احتمام کرنے سے حاصل ہوتا ہے اس کے بعد قرآن مجید بھی ذکر ہے قرآن مجید تو افضل ذکر ہے قرآن مجید کی بات تو کسی میں نہیں ہے حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا اگر تم کو اللہ سے بات کرنے کی تمنہ ہو حضرت موسیٰ کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے قلیم اللہ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات چیت کی کلام کیا حضرت موسیٰ کو قلیم اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان سے بات کی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی آجمی دنیا میں رہتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے یہ اللہ سے بات چیت کرنا ہے حضرت میں آتا بھی ہے نا ایک آدمی نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے جواب آتا ہے حمدنی ربی میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم کہتا ہے تو حضرت میں آتا ہے اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہتا ہے جواب آتا ہے تو یہ ادھر سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ادھر سے بھی ہماری بات چیت کا جواب دیا جا رہا ہے قرآن مجید بھی افضل الزکر ہے دلشریف بھی اصل میں ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی طرف توجہ کرے نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ سب سے آلہ طریقہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا دوسرا قرآن مجید کی تلاوت ہے دلشریف بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک ذریعہ ہے اس سے اللہ کا خور بڑھتا ہے حضرت اصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے استغفار ایک آدمی استغفار کو ذریعہ بنا رہا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا بہت اچھا یہ ایک آدمی دعا مانگ رہا بیٹھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی دنیا مانگ رہا ہے نہیں وہ بھی اللہ کے قرب کا بڑا طاقتور ذریعہ ہے اپنی ضرورت مانگ رہا ہے لیکن حضور نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے دعا اور اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہا ہے ایک آدمی چلتے پھرتے ذکر کا عادی ہے میں نے کئی چیزیں ذکر کر دی یہ کہہ کہا کہ سب سے پہلے حلال و حرام کا خیال لکھنا یہ ذکر ہے اور دوسرا تلاوت بھی نماز بھی دروس شریف بھی استغفار بھی ہر ایک کے الگ الگ فائدے ہیں دروس شریف کا الگ پیدا استغفار کا الگ فائدہ کہ دروس شریف پڑھو گے تو یہ ملے گا استغفار پڑھو گے تو یہ ملے گا نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا تلاوت کرو گے تو یہ ملے گا دعا کرو دعا کرو گے تو یہ ملے گا حضور نے فرما دعا کرو دعا کرنے کا حکم دیا اور پھر دعا کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا دروش شریف ایک ایسا عمل ہے جس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے فرشتے بھی شریک ہیں اللہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اللہ زکاة نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ ہو بلا شبہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور پر دروش بھیجتے ہیں دروش شریف ایسا مقدس اور پاکیزہ عمل ہے کہ دروش شریف کہ عمل میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے فرشتے بھی شریک ہیں کتنا پاکیزہ عمل ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب حضور کے وہ لوگ ہوں گے جو حضور پر زیادہ دروش شریف پڑھنے والے ہوں افسرہم علیہ صلاتا ایک آدمی بیٹھ کر صبح ذکر کرتا تین تسبیر تیسرا کلمہ پڑھ لیا چوتھا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ آدمی پڑھ لیا حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے ذکر اثر کیے بغیر نہیں رہتا ذکر ضرور اثر کرتا ہے بھئی میں آپ کو گالی دن تو اثر نہیں ہوگا میں نے آپ کی تعریف کی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح بھی پڑھائی کیا آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ آدمی کا جی خوش ہو جاتا ہے یہ ان الفاظ کا اثر ہے یہ ایک عالم سے بہت بڑے وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کو ذکر بتایا تو انہوں نے اس کا مزاق کھڑایا کہا کہ یہ کیا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو آپ کی خاص چیز ہو میں اس کے ذریعہ آپ کو یاد کیا کروں تو حضرت اللہ نے ان کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تو کہا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے کوئی خاص بات خاص ذکر جو میرے لئے خاص ہو تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ عیسیٰ عام چیز سمجھتے ہوں جو چیز عام ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ ضرورتی چیز ہوتی ہے جو چیز عام ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز ہوتی ہے دیکھئے ہوا ہوا کتنی ضرورت کی چیزیں اللہ نے آسان بنا دیا چلتے ہوئے سوتے بیٹھتے ہوئے وضوک کی ضرورت نہیں قبلے رخ ہونے کی ضرورت نہیں کوئی خاص حیت کی ضرورت نہیں نماز کے لئے شرائط ہیں عمرے کے شرائط ہیں حج کے شرائط ہیں ذکر عام ہے جو چاہے کرو جتنا چاہے کرو جہاں چاہے کرو جس حالت میں ہوں ذکر کرو نماز کی جتنی چاہے پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتے مغرب کی تین ہی پڑھنی پڑھیں گی زہر کی چاہے ذکر جتنا چاہے کرو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ذکر بہت بڑی چیز ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عیسیٰ کہا جو چیز آم ہوتی اللہ عام فرما دیتے ہیں ہوا کی ضرورت ہے انسان کو اللہ نام کر دیا پانی کی ضرورت ہے اس کے بغیرے کام نہیں چلتا تو اللہ نے عام کر دیا اور اسی طرح آپ بڑھاتے چلے جائیے جو چیزیں ضرورت کی نہیں ہیں جن کے بغیر کام چل سکتا اللہ نے اسے مشکل بنا دیا جیسے ہیرے جواہرات ہیں اس کے بغیر بھی آدمی کا کام چل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مشکل بنا دیا بہت کم لوگ کہ پانی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا موسیٰ اس سے عام چیز سمجھتے ہو ہم نے آسان کر دیا تو اسے عام سمجھتے ہو یہ اگر یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک پلڈے میں رکھ دیا جائے اور باقی ساری چیزیں دوسرے پلڈے میں اگر رکھ دی جائے ترازوں میں دو ساتوں زمین و آسمانوں کوئی ایک پلڈے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڈہ جھک جائے گا یہ اتنے وزنی کا لمحہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرشات فرماتے ہیں کہ جس طرح کپڑا میلہ ہوتا ہے اسی طرح ایمان بھی میلہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا میلہ ہو جاتا ہے اسی طرح ایمان بھی میلہ ہو جاتا ہے جددو ایمانکم بلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے ذکرے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو ایمان کو دھویا کرو ایمان کا غسل دیا کرو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سن لو تم کسے عقل مند سمجھتے ہو تم کسے عقل مند سمجھتے ہو جس کے پاس مال ہو دولت ہو نہیں سب سے بڑا عقل مند ہو ہے تم میں جو اللہ کا سب سے زیادہ ذاکر ہو اس کا نفع ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بزرگ آسروں کو انہوں نے ذکر بتایا لا الہ الا اللہ الا اللہ یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی کے دروازے کو کھٹ کٹ آتا ہے دروازہ بند ہے گھر میں جانے کے لئے کھٹ کٹ آتا ہے آدمی بیل مارتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدمی کرتا ہے سبان اللہ الحمدللہ کتنے ذکر ہیں سبان اللہ عبی حمدی سبان اللہ عظیم سبان اللہ عبی حمدی عجیب عجیب فضیلت ہے فضیلتیں بیان کرنے کا وقت نہیں سبان اللہ عبی حمدی کی بارے میں آیا ہے کہ یہ وہ اللہ کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے جس کی برکت سے پوری مخلوق کا روزی دی جاتی ہے جس کے پڑھنے والے کو مستجابت دعویات بنا دیا جاتا ہے یہ کھٹ کھٹ آتا ہے آدمی دروازہ جب دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو کبھی نہ کبھی تو کھلتا ہی ہے کھٹ کھٹ آتا رہے آدمی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے دودھ مانگنے کے لئے روتا ہے اللہ اللہ یہ بھی ایک ذکر کا طریقہ ہے قرآن مجید میں ہے وَذْكُرِسْ مَا رَبِّكَا اللہ کے نام کا ذکر کرو اللہ کا نام اللہ کا یہ کی نام ہے اللہ یہ اللہ کا نام ہے یہ اسے میرا ایک نام ہے آپ کا ایک نام ہے اللہ کا نام اللہ اللہ کیا اور بھی نام ہے الخالق الباری المصور اور بھی کئی نام ہیں جبار قہار رحمان رحیم لیکن اللہ کا ایک ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے اللہ کے نام سے اللہ کو یاد کرو تو ایسیٰ لگتا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے اللہ اللہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کو پکار رہا ہے دودھ مانگ رہا ہے اپنی ماں سے اللہ اللہ تو ان بزرگنے کا یہ اللہ اللہ کرنے کا کیا فیدہ تو انہوں نے وہ خاموش ہو گئے مجلس چل رہی تھی تھوڑے دیر کے بعد جنہوں نے یہ تیراس کیا تو بہت بڑے عالم تھے ان کو مخاطب کر کے ان بزرگ نے کہا کہ اوہ گدھے اٹھو یہاں سے ادھر آو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا ان کا کیوں چہرہ سرخ ہوا کہ آپ نے مجھے لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیا گدھا کہا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ لفظے گدھے میں تو اثر ہے جس کے کہتے ہیں تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا کیا اللہ کے نام میں طاقت نہیں ہے کیا اللہ کا نام گدھے کے لفظے بھی زیادہ بھی اثر ہے لیکن آدمی برابر کرتا رہے یہ ذکر تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے جیسے آدمی کونہ کھوتا ہے کونہ کونہ کھوتتے ہی پانی نہیں آتا کونہ کھوتے پہلے مٹی آتی ہے پھر اس کے بعد مٹی ملا پانی آتا ہے گدلا پانی صاف شفاف پانی نہیں آتا پھر اس کے بعد اور آدمی مارتا جاتا ہے اور آدمی مارتا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد صاف و شفاف پانی آتا ہے یہی طریقہ ہے اسے لیے جو ہے ذکر کی ان تمام اقصام کو آدمی اختیار کرنی چاہیے اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کے نام میں اثر ہے وہ نام اثر کیے بغیر نہیں رہتا یہ ہم کو کرنا ہے غور سے سنو اللہ کے ذکر میں ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں اتمنان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذاکر بن جاؤ ہاتھ میں تذبیر لے لو تاکہ ذکر یاد رہے تاکہ ذکر یاد رہے وہ یاد دلاتی اس لئے تذبیر کو مذکرہ کہتے ہیں یاد دلاتی ہے وہ اللہ کا ذکر کو جس دل میں جس ذکر میں جی لگے کرو فیدائے سوال یہ کہ ذکر کریں گے تو کیا فیدہ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اس کی دو طرح تفسیر کی گئی ہے یہ کہ یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے جتنی توفیق ہے آدمی کو ملتی ہیں اس میں سب سے بڑی توفیق سب سے بڑی انعیت سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے یہ معمولی توفیق نہیں ہے اللہ کیا ذکر کرنا نماز پڑھنا تلاوت دروس شریف یہ تھے بندے کا اللہ کو یاد کرنا قرآن میں ہے فَلْقُرُونِي مجھے یاد کرو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا یہ وعدہ ہے اَلْقُرْكُمْ یہ فَلْقُرُونِي کا جواب ہے یہ اَلْقُرْكُمْ وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا تم بھولا دو میں بھی بھولا دوں گا جتنا یاد کروگے اتنا یاد کروں گا انفیراجی طور پر یاد کروگے میں بھی انفیراجی طور پر یاد کروں گا اگر تم اجتماعی طور پر یاد کرو گے اجتماعی طور پر میں تمہیں یاد کروں گا فرشتوں کی محفول میں یا اصل میں ذاکر اللہ کو یاد کرتا ہے انجام کے اعتبار سے ذاکر مذکور بن جاتا ہے یہ ذکر کا سب سے بنا نفع ہے کہ اللہ بندے کو یاد کرنے لگتے ہیں جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا سب سے بنا نفع یہ ہے کہ اللہ خود بندے کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں یہ کتنا بنا نفع ہے یہ یک نفع ہی اتنا بڑا ہے کہ آدمی اپنی زندگی مٹا دے اس پر یہ وعدہ ہے اللہ کا اور اللہ وعدے کی خلاف نہیں کرتے فذکرونی یاد کرو یاد رکھو مجھے میں یاد رکھوں گا میں یاد کروں گا فذکرونی یاد کرکم اللہ اپنی شاہن شاہن یاد کریں گے نا ایسے نہیں کہ اللہ بندوں کی طرح تسبیح لے کر کے یاد کر رہے ہو بندے کا نام لے کر بندے کی تسبیح پڑھ رہے ہو نہیں اللہ اپنی شاہن شاہن یاد کریں گے ان آیات کے ذریعے توفیقات کے ذریعے یاد کریں گے شیطان ڈرتا رہتا ہے زاکر سے بیٹھتا ہے آگر آدمی کہ دل پر وسبسہ ڈالنے کے لیے ذکر جب ذکر کرتا ہے دور اٹھ جاتا ہے حدیث میں ہے ذکر کرنے والا زاکر ذکر کرنے والا زندہ ہے ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے اصل زندگی دل کی زندگی ہے اور دل کی زندگی ذکر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے انسان کو اللہ نے جسم اور روح دونوں کے ذریعے بنایا دونوں کا مجموعہ ہے انسان ذکر آدمی جسم اور روح کا مجموعہ ہے کھانا پینا اس کی غزہ کا انتظام اللہ تعالی نے زمین سے فرمایا ہے اور روح کے روح ایک آسمانی چیز ہے اس کے ذکر کا غزہ کا انتظام اللہ نے آسمان سے فرمایا ہے یہ نمہ تلاوہ جیگر اسکار یہ سارے روح کے ذکر ہیں آدمی کرے گا آدمی دس دن کھانا نہیں کھائے گا کیا علت ہوگی اس کے بدن کی مغرب ہوتے ہوتے رمضان میں آدمی مر جاتا ہے آدمی کا چہرہ مر جاتا ہے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے مغرب کے خریب اگر افطار نہ کرے تو تراوی تک تو آدمی سیدھا سو جائے گا لمبہ ہو جاتا ہے آدمی دس دن آدمی کھانا نہ کہے تو کیا حلت ہوگی یہ ایک آدمی عرصہ ہو گیا ذکر کر کے ذکر نہیں کرتا تو اس کی روح کا کیا علم ہوگا مردنی شاہ جاتی ہے آدمی پر اس لئے آدمی کو ذکر کا احتمام کرنا چاہیے ان تمام خسم کے آسکار آدمی کو کرنے چاہیے اور سب سے زیادہ قرب اللہ کا فرائض سے ہوتا ہے فرائض کا احتمام کرے بعد لو فرائض چھوڑ کر نوافل کا احتمام کرتے ہیں ان کو ترقی نہیں ہوتی بعد لو وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وظیف چی ہوتے ہیں یہ وظیفہ وہ وظیفہ نہیں فرائض کا احتمام مسلم دعاوں کا احتمام سنتوں کا احتمام جائز ناجائز کا خیال نہ کرنے والا یہ ذاکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذکر چھوڑ دو نہیں ذکر نہ چھوڑو ذکر کے ساتھ ساتھ جائز ناجائز کا بھی خیال رکھو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانہ وہ بات بہت زیادہ کام کی ہے جو میں نے شروع میں ارض کی ہے کہ پیسے کمانے والا مالدار نہیں ہوتا پیسے بچانے والا مالدار ہوتا ہے عبادت کرنے والا مالدار نہیں عبادتوں کے انوارات کو بچانے والا مالدار ہے کمانے والے بہت ہے رمضان میں بہت کمایا ہے اب ان انوارات کو بچاؤ ترقی ہوگی اللہ تعفیق ادا فرمائے واخر دعوانہ ان الحمدللہ